حضرتنا خواجہ خواجگوان خواجہ چنن شاہ صاحب علی رحمہ اور خواجہ سید محمد حسین شاہ صاحب علی رحمہ اور سید محمد خالد سن شاہ صاحب علی رحمہ ان بزرگوں کی یاد میں انعقاد پذیر ہوتا ہے جب میں اندر بیٹھا تھا تو رقیب محفل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہنے میں چھوٹا عورس ہے عورف عام میں لیکن حقیقتا یہ بڑا ہے حقیقتا بڑا ہے یہ چنن شاہ صاحب تو عورس پاک ہے اور یہ سب سے قدیم عورس پاک ہے اس عورس پاک کا حسن یہ ہے کہ اس محفل کو جو سجایا ہوا ہے اس کے اندر کسی بقائدہ اشتہاری مہم کا سہارہ نہیں دیتے تھے یعنی اس کے لئے ہم کچھ بینر آویزہ نہیں کرتے یہ قدیم قدیم زمانے سے چنن شاہ صاحب کے مثال کے بعد سے یہ محفل پاک چلی آ رہی ہے سید محمد عمین شاہ صاحب اس محفل پاک کو سجایا حسین شاہ صاحب سے سجایا تو آپ اس اقصہ نے دیکھا کہ یہاں جب یہ امارت قرآنی تھی یہ چھوٹا سا دربار تھا یہ سامنے گراؤنٹ نہیں ہوتا تھا تو محمد پہ پنجدن یہاں پر بیٹھتے تھے آپ کے سافزہ جگان آپ کے دائیں بائیں تشریف فرما ہوتے تھے اور یہ محفل پاک اپنے پورے روحانی جوبن کے ساتھ انعکار پذیر ہوتی تھی آپ کے سیخصے پرانے دوست اس بات کمیں بھی چھوٹا ہوتا تھا مجھے بھی انہوں خوبصورت لمحات یاد ہے جبکہ ابن عالم تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنی نظروں سے توجہات سے سب کے قلب و حال کو اتار منفر اور موتر فرماتے تھے تو یہ محفل پاک کیلئے مقاعدہ اس کا حسن میں ارز کر رہا تھا کہ اس کا حسن کی ہے کہ اس کے لئے بقائدہ کوئی اشتہاری مہین کا سارہ نہیں لیتے آپ نے دیکھا یہاں پر کوئی آپ کو کسی قسم کا بیت ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی اشتہار نظر نہیں آتا کیونکہ چندن شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو میری طرف آئے گا وہ قلبی طور پر ہی میرا اشتہار بن کے آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ قلبی طور ماشاءاللہ آپ کی ذات باغ کا یہ خصوصی اجاز ہے کہ آج دور دور سے لوگ کھیجے چلے آتے ہیں اور میرا یہ اقیدہ ہے کہ چندن شاہ صاحب کی نگاہیں انتخاب خود منتخب کرتی ہے بے شاک کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے یہ بھی کمار ہے آپ کے فیض اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چندن شاہ صاحب کے بعد خواجہ سید محمد امین شاہ صاحب سے اس آستانے کو جو روحانی عروج ملا اور جو فیض آم ہوا وہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر تھا بہن اللہ یعنی سید محمد امین شاہ صاحب رہ رحمہ کی نگاہ نے آپ کے فیض برکات میں جو کام کیا آپ کی جو خدمات تھی وہ آپ کے والدیں مزرگوار سے بھی بڑھ کرتی کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کے کلوتیں سامزا دیتے اور ظاہری بات ہے باپ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ فیض اس انداز سے آگے چلا بڑھا تو اگر آپ یہاں پر بیٹھے میں یوں کہوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آئے نہیں حقیقتا مفروضے کر رہے تھے نہیں کہ آپ کہہ رہا بلکہ واقعی بلائے گئے ہیں آپ اسے کتنوں کو کہا ہوگا کہ بھئی آؤ منگل بھڑھ وارکر بیٹھتا ہوں کچھ دیر کی گفتگو ہوتی اس دوران کیا دیتا ہوں اچھا مجھوس ہے آپ آ جانا ایسی ہوتا ہے کوئی بقاعدہ ایسی مہم نہیں چلائی جاتی اس کے لئے تو یہ آپ کی توجہات ہیں اور بعض کاتھ کلیوں کو منتا کہتا رہتا ہے آؤ 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 پھر بھی نہیں آتا بہشاد تو وہ آتے نہیں ہیں ترقیقت ان کو بلائے ہی نہیں جاتا یہ کیا کہ ان کو بلائے ہی نہیں دی جاتا ہے اکثر ایسی ہیں اکثر ایسی ہیں جی کوئی لاکھ فور کی اور لاکھ پیغار بھی بھیجتے ہیں کہ پا جائیں پر حضرت ان کو توفیق ہی نہیں تا فرماتا حضرت ان کو توفیق ہی نہیں تا فرماتا یہ پانکی بنی آگے پاس پیر جیمن شاہ صاحب کی پرانے وقتوں کے اندر لاکھ کوشش کی گئی کہ اس کے اوپر مزار تعمیر کر دیا جائے پا حضرت کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے سبحان اللہ جو بناتا تھا گر جاتا آخر میں ایک صاحب کو یہ حکم ہوا خواہ میں حکم ہوا انہوں نے اس کی تعمیر کی تو ایپال کی آج تک کھڑی ہے اس کو قریباً تین سو سال ہو رہے ہیں سبحان اللہ تین سو سال ہو رہے ہیں اس کو یہاں پر یہ کھڑی ہے ایپال کی پیر جیمن شاہ صاحب کی جنہوں نے سال و مہار کو بات کیا جنہوں نے سال و مہار کو بات کیا اس کی ظاہرم حضین و رائش کرتے رہے ہیں ٹائبز دیکھ رہے ہیں آپ بدلی گئی ہیں لیکن اس کا جو بنادی سٹرچر ہے اندر سے وہ تبدیل دیں گے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے اس زمانے سے یہ چلا رہا ہے تو اسی طرح سے یہ بزرگ اپنے مزاج کے مطابق کسی کو چن لیتے ہیں اور کوئی لاک شاہے کہ وہ آئے کہ کسی کو بلاتے ہی نہیں ہیں تو یہی حقیقتاً مفروضے کے دیت نہیں یہ حقیقتاً بات کر رہا ہوں کہ آپ واقعتاً بلائے گئے واقعتاً آپ بلائے گئے آپ آئے نہیں بلائے گئے اب جب بلائے گئے ہو جب انہوں نے ہی بلائیا ہے تو پھر اپنے مہمانوں کو خالی دامن کیسے رکھیں گے تو اس سوال سے ہمارے سے یہ مبارک مہمان کی مستقبی ہیں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ چندل شاہ صاحب کی فیض و برکات جاری و ساری فرمائے اور پھر چندل شاہ صاحب کا اپنا ہی یہ کہنا ہے یہ اپنا ہی ہوتا فرمانا ہے کہ لوگوں کے لیے جنتے رہیں گے بجھتے رہیں گے چندل شاہ کبھیا ہواوں میں پھر پڑھائے گا ضرور پر کبھی بجھے گا نہیں اب خود ہی فرماتے تھے اپنی زمان اتر سے فرماتے تھے لوگوں کے لیے جنتے رہیں گے بجھتے رہیں گے ہمارا دیا جلایا ہوا تو تو تیز ہواوں میں شاید تھوڑا پھڑا جائے پر وہ کبھی بجھے گا نہیں اس کی روشنی ہمیشہ جانی رہی گی اور وہ چراغ در چراغ چراغ در چراغ گروشنیا پھیلاتا چلا جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کمار یہ سب خیض خواجہ حادی نام نتھیالگی کا ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم حادی نامدار نتھیالگی کے مرید ہیں ہمیں فخر ہے اس بار وہ تو بہت بڑے تھے ہم تو ان کی دھوڑی کے مرید ہیں اسی آزو بہار کے اندر چنن شاہ صاحب اپنے پیر کی گوڑی کی خرگی کے اندر بیٹھ کر تابڑا پکڑ کر پیچھے کھڑے جاتے تھے کہ میرے شیعہ کے گوڑی کی جو لیتا ہوتی ہے وہ بھی زمین پینا کرے گوڑی ہنہناتی تھی تو چنن شاہ کا قلب چلتا تھا دائے مائے سعداد کے گھر ہے اس وقت بچے مزاد کرتے تھے دیکھو سید ہو کر آوانوں کو پیر پکڑ لی ہے آوان پتھانوں کو پیر پکڑ لی ہے سید ہے اور آوانوں پتھانوں کو جا کے پیر پکڑ لی ہے تو مزاد کرتے کہ شاہ جی پاغل ہو گئے دیوانے ہو گئے یہ روتے تھے رات پہ گریہ کرتے تھے چنن شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں روتے گریہ کرتے تھے اب گھوڑی کو پالا اب جب تکلیف آتی ہے تو ماں باپ یاد آتے ہیں اور حقیقی والی وارث تو وہی تھے جنہوں نے کنب کو بیدار کیا تھا ایسے ہی ہے تو جب شیخ آئے تو گھوڑی پیش کی گھوڑی بچہ تھی جب انہوں نے لے کے آئے تھے تو اپنے مرشد پاک گھوڑی پیش کی حضور یہ آپ کی گھوڑی تو گھوڑی توانہ ہو چکی تھی مڑ چکی تھی اس کی چمکتہ وقت دیکھ کر آدھی نام نتیاری نے فرمایا واہ شاید آپ فرماتے ہیں میرے دل کا ایک پردہ اٹھ گیا ہے حجاب اٹھ گیا ہے اللہ اکبر لطیفہ قلب کی سین ہو گئی فرماتے ہیں کہ پھر گھوڑی پر سلار ہوئی ہے آدھی نام نتیاری پھر فرماتے ہیں واہ شاید فرماتے ہیں پھر حجاب اٹھا جلتا ہے چلاشا فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں جب گھوڑی چلی تو ہر قدم پہ کہتے جاتے تھے واہ شاید اللہ اکبر جیسے گھوڑی چلتی چلی جاتی تھی چلاشا فرماتے ہیں کہ میرے دل کے حجابات اٹھتے چلی جاتے ہیں اللہ اکبر تو گھوڑی گھوڑی سے جو فیض آیا اور گھوڑی ہنانائی تو جو چلاشا کا قلب چلا تو انہیں لطائف قلبی کو تیہ کرنے کے اس کی سیر کرنے کے لیے سالوں کی ذوت نہیں پڑی پڑی بس ایک سات کے اندر حضرت نے فرمایا واہ شاہ جی تو ساتوں لطائف قلبی اسی وقت ہے کروڑا اللہ اکبر سبحان اللہ تمام لطائف قلبی کی سیر اسی وقت فرماڑا پھر جب آپ بیٹھے کہ آپ فرمایا تو وہ جو بات تھی کہ لوگ مزاق کرتے تھے تو عرض کیا حضور بچے مجھے رونے لگتے اپنے شیخ کے قدموں بگر کر رونے لگ گریہ کرنے لگے چنل شاہ ساتھ آپ فرماتے ہیں شاہ جی کیا ہوں آپ کی بھوٹو ہاری زبان تھی اب وہ بھے بھول تو نہیں سکتا حاشمی صاحب بھول سکتے ہوں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ شاہ جی کیا ہوا قادر ایسے ایسے بچے مزاق کرتے ہیں میں آپ کی بھولی زبان تھی تو حادی نامدار کی حادی کو جوش آیا ہے اب آن میں جوش میں فرماتے ہیں کہ شاہ جی پرشان مت ہوں دبرائے مت یہ حادی نامدار کا آپ سے وعدہ ہے کہ ان کی نسلوں کی نسلیں بھی آپ کی غلامی گریں گے ان کی نسلیں بھی شاہ صاحب آپ کی غلامی کریں گے اب پیر کی دعا سچ کیسے ہوئی آپ آج دیکھ رہے ہیں اس مرکز کو سجا ہوا حادی نامدار کی دعا کس قدر جوان ہو چکی ہے اور تناور درخت بن کر پھل پھول دیکھ رہے ہیں اور دے رہی ہے اور آپ اس کا مزا چک رہے ہیں اور جتنے دائیں بائیں ہیں وہ سبھی اس دربار کی غلامی پہ لگے ہوئے ہیں مجھے کوئی مبالج آری نہیں کہہ رہا ہے میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں مہان اللہ برسر ممبر یہ کہہ رہا ہوں ہوا کر رہا ہوں کوئی بیس بات کا انکار کرنے والا تو اچھ کے آئے اور انکار کر دے اجھے یہاں روک دے کہ میں نے جو کہا غلط کہا یہ حادی نامدار حتیادی کی ذات تو بہت بڑی ہے بہت بلند رفع ذات ہے ہم نے تم کی گھوڑی کی خدمت کی اسی سے فیضی دیتے ہیں تو پیر کے تبرکات کے ساتھ تکر فیضی علصہ ہوتے ہیں یہ فیض دیتے ہیں یا آپ نے اثر زیکہ حادی نام نتیالوی کے حوالے سے اور چندر شاہر نے کس طرح سے فیض لیا اور چندر شاہر صاحب کے ایک مرید آپ دیکھیں میں قرامت کو آپ نے میرے انداز بیار کو دیکھا ہوں میں نے کبھی بھی ممبر بیٹ کر اپنے بزرگوں کی کبھی بات نہیں کی اگر کیے تم یہ یاد دے لادیا میں نے تبلیغ کے دوران خطبات جمعہ دی کرتا آپ اُر صفا کی محافظ دیکھ لیں میں ہمیشہ ذکر مصطفی ذکر آل مصطفی ذکر صاحب مصطفی یہ کرتا ہوں اپنے بیان کرنے کا عادی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں چاکتے ان کو وہ چیز بتانی چاہیے جو پریکٹیکلی کو کر سکتے اگر گرامت کو بس آرہ لیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو اس دعویل کر سکتی ہی نہیں ہیں تو ہم ایک طرف آئیں گے نہیں تو بہتر یہ ہے کہ پریکٹیکلی چیز کو بیان کیا جائیں جو وہ کر سکتے ہیں جو ان کی طاقت میں ہو جو ان کی استطاعت میں لیکن یہ میں آپ کو بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آئے ہو تو پھر نیت کیسی ہونی چاہیے چننن شاہ صاحب کے ایک مرید تھے جو آپ کے مال کی خدمت کرتے تھے یہ مال مویشی لی ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ اب بڑے عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے دل میں اتن خیال آیا کہ لوگ آتے ہیں چننن شاہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں دو منٹ کے لیے جوڑے سیدھے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے طرف جاری کر دیتا ہے فیض ہو جاتا ہے گناہ ہو جاتی ہے قرب مل جاتا ہے گیار کا میں ساری عمر رہا لیکن میری طرف میرے بھی نے کبھی توجہ نہ کی ایک دن اپنے شہر کے آگے بھی زبان کھول دی کہ چننن شاہ صاحب لوگوں کے برتر بڑھتے جاتے ہیں اپنے گھر کا برتر خادی چھوڑا یعنی لوگوں کی طرف توجہ ہے اور جو گھر کا پرستہ نہیں اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی اب چننن شاہ صاحب آپ کو سمجھ گئے اب ظاہری کرامت میں نے جائیے گا اس کا جو متصد بیان چنے گا وہ بیان کر اس پر زیادہ توجہ رکھیے گا دور ایک پتھر پڑھاتا میں پتھر پر نگاہ کیا پتھر اپنی جگہ سے ہیرا پورا آپ کے ہاتھ جرا پی گیرا اور علوم کی طرف پکل کراتی انگیوں سے نکل گیا جب نکلا تو پتھر میں شخص مخاطب کیا کہ شخص میرا خیض ایسا کہ اگر میں پتھر پر نگاہ کروں تو پتھر بھی موم کی طرح پکل کر جائے تیرے قلب پر تیرے دل و دماغ پر چنن شاہ ایسے سات بار کیے ہیں ایسے سات بار میں نے تیرے قلب پر کیے ہیں پر تیرا دل اس پتھر سے بھی کمی نہ نکلا تیرا دل اس پتھر سے بھی کمی نہ نکلا وہ جو آتے تھے وہ نیت بنا کی آتے تھے کچھ لے کے جانا ہے تو ساری عمر رہا تحقیق میں رہا پر کبھی تسلیم دینا ہے تو پرکتا رہا اپنے شیخ کو تو دیکھتا رہا دے سکتا ہے کبھی دینے والا بنتا تو پھر دیکھتا ہے کہ تجھے کیا کچھ دیتا ہے پس اتنا کہنا تھا کہ وہ تحقیق کا دروازہ اس پر بند ہو گیا اور اسی وقت تسلیم کا دروازہ کھر گیا تارے میں ہوا معافی کا خواستگار ہوا شیخ کے قدموں میں گیا اسی وقت پہ شیخ نے نگاہ نبارہ فرمائی اور اسے وقت تولی بنا دی اللہ اکبر اس انداز سے چندر شاہ صاحب کا فیض چلتا رہا چلتا رہا اور آج یہ چمک تمک سب ان کے نام سے یہ اُرسِ پاک کی محفلِ پاک کی محفلِ مقدسہ اب اگر آ جائے ہو تو پھر اس کی طرح مت سوچنا کہ جو کہتا ہے کہ کبھی اپنے گھر کی طرف توجہ ہی نہیں کی یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑھے یہ پڑھنی چاہیے ہی نہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے طریقہ تو اس کے موں پر ایک تماشا مانتی ہے تھپڑ مانتی ہے کیونکہ ہمیشہ اس نے اپنے شیخ کو اپنے پیر کو ہمیشہ تحقیق کیا اور اسے دیکھا جب ایک دفعہ ہاتھ پکڑا دیا تو بس بات ختم ہو گئی آپ پھر اسلیم کی طرف آ جاؤ اور مجھے تو تلفزانی فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی نہ جان سکا اپنے پیر کو اور ممکن ہے کہ شیخ کا کردار ٹھیک نہ ہو ہو سکتا ہے کہ مرید نے پکڑا کو اپنے پیر اس قابط تھا پر مجھے تو تلفزانی مختبات امام ربادی کے فرماتے ہیں پھر بھی اللہ مرید کو اس کی نیت کے مطابق اطاف فرما دے وہ اس کی پکڑ جیسے مرضی کرے گا اپنے ایک شیخ کی اس پیر کی پکڑ جیسے مرضی کرے وہ لیکن اس کو اس کی نیت کے سکے مزور اطاف فرما دے تو مراج آئے ہو تو پھر تحقیق کی آنکھ کو بند کر کے تسلیم کی آنکھ کو گلا رکھے اور اس منزل کے لئے جو کچھ کر سکتے ہو کر 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 یہ محفل پاک محفل مقدسہ کیونکہ وقت اثر ہے اثر کی نماز کا مططوع چاہتا ہے لیکن ایک گزارش کا بھی ہے جو آج تک سنداز سے گڑے اٹھر رہی کی ہے میں نے آپ سے یہ مدرسہ الحمدللہ آپ دیکھنے سے کام جالی ہے اس کے پلرز آپ نے دیکھا نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بڑھ چکے ہیں اس کا حقشہ بھی آپ کے ساتھ میں موجود ہے احباب نے دوستوں نے جن کو ذاتی طور پر میں نے ان سے رابطہ کیا ان کے توسل سے چیدہ چیدہ افراد کے توسل سے یہ محفل پاک کی بنیادیں استغار ہوئیں اور اس کے پلر پڑ چکے ہیں اور یہ کام جاری ہے آپ اکثر ہو کر دیکھا ہوگا دیکھا ہے آپ اس طرح اور کیونکہ یہ جنہ بہت نیچی تھی الحمدللہ ہم سے جتنی کوشش ہوگا وہ سکھی کی زمین کی خریداری سے لے کر اس کے سٹرکٹر کے بنیادی تھا وہاں تھا الحمدللہ ایک چیز مکمل ہے یہ چار کنال کی عراضی ہے اور اس کے اندر تقریباً سانے تین کنال کی قریب جو ہے اس کو کبر کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر پوری کی پوری ایک چھچ دلنی ہے لینٹر ڈالن آئے وہ نے عالی طور پر اس کو تری سٹوری ویلڈنگ کے طور پر ہم نے شروع کیا ہے ابھی پہلی سٹوری چند رہی ہے ہم نے پھر دیکھا کہ چکے معاملات ایسے آگے بڑھے کہ حکومت کی کچھ معاشی پولیسیاں وہ میرا موضوع نہیں ہے لیکہ بارکر مینائی کا ایک ایک سلسلہ چل نکلا اس کے ہر چیز میں کی ہو گئی اور مزاری بات ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کی لاغت اخراجات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے لیکن یہ اب تک پہنچ گیا اس منزل تک اور الحمدللہ کام روکار نہیں ہے یہ چلتا رہا ہے اب اس پورے تین سماتین کنال کی اوپر ایک لینٹر ڈالن آئے ایک چھچ دلنی ہے اور اس کی لاغت جو ہے وہ کافی زیادہ بیان کی گئی وہ تکیبن پینتیس سے چلیس کے ترمیان ہے پینتیس چالیس کے ترمیان ہے اوپ جی کدھر بیٹھو میں تر ہی بیٹھو میں تر بیٹھو کدھر بیٹھو آپ تو وہ جو ہے آپ کی بہان اللہ سو اب مجھے کوئے کا ایک مار چندہ مانگنے والے کی طرح با خدا میں نے کبھی کام کیا نہیں میرا تجربہ ایسا نہیں ہے اس دربار کے لئے کبھی چندہ کا چندہ نہیں کہا کبھی نہیں کہا گیا ہمارے انشاء صاحب ہے اور پھر نفیق ارمن بجدی صاحب